حضرتِ آدم سے خطا ہوئی اور حضرتِ حوا سے بھی خطا ہوئی عبلی سے بھی خطا ہوئی بہت بہت سے سنیئے غلطی دونوں سے ہوئی ایک سے کہا گیا تک کر نہیں کیا ایک سے کہا گیا تنہا کر کر لیا غلطی دونوں سے ہوئی نہیں ایک سے کہا گیا تک کر نہیں کیا ایک سے کہا گیا تنہا کر کر لیا ان سے کیا کہا گیا تا لا تقرباہانی شجرہ اس درخ کے قریب مجھا چلے گئے نہ جانا نہ کر نہ کر لیا اور اس بدماش سے کہا گیا تھا آدم کو سجدہ کر ایک سے کہا گیا تک کر نہیں کیا ایک سے کہا گیا تک نہ کر کر لیا غلطی دونوں سے ہوئی اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں نے اللہ سے دعا ما دیا دونوں نے اللہ سے دعا ما دیا اور دونوں کی دعا قبول ہوئی کس کی؟ آدم حوہ کی بھی اور شہزان کی بھی دونوں کی دعا قبول اللہ نے فرمایا قَالَا رَبَّنَا ظُلَمْدَا اَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِلْا وَطَرْحَمْنَا مَرَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے کہا قَالَا یہ قَالَا بغیت ہے یہ ہوا تو دونوں نے کہا کیا کہا آدم حبہ تصنیہ کسے کہا ہے دونوں نے تہا اے ہمارے باروں نے اپنے نفسوں کو پر جونے غلطا اگر ماف نہیں کرے گا ہمارے بارے رہنے کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والے مسئل ہو جائے ہو گیا اللہ رمائے نکتہ یاد رکھو کچھ چیز کا حوالہ دیا ہوں انہوں نے رب رب بنا جانتے ہو یہ صفت اللہ کی ایسی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے میرے رب تو اللہ کی رحمت جھوم جاتے ہیں بندہ مانتا ہے کہ وہ اس کا فرد دکھا گیا وہ اس کو فال دکھا گیا بہت اچھا لکھتا ہے بہت اچھا لکھتا ہے اللہ رب بنا جب بندہ اللہ کی صفت ربوبیت کا حوالہ دیتا ہے اے ہمارے رب اے میرے رب ایسا بولتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتے ہوئے ہیں اب میرے بندہ مانتا ہے دیتا ہے تو انہوں نے میرے رب مانا نہ قَالَا رَبَّنَا ضَلَمْنَا اے ہمارے رب اب جب شیخان نے دیکھا کہ ربوبیت کا حوالہ دے کرکے انہوں نے اپنے غلام آف کروا لیے اس نے بھی کہا قَالَ رَبِّ قَانْذِرْنِي لَا يُوْمِ وَاسُونَ اے میرے رب میرے بھی ایک دعا دیکھئے اس نے بھی دعا مانا کہ وہی ربوبیت کا حوالہ دے کرکھا کہا کہ تجھے کیا چاہئے کہا کہ مجھے قیامت پرک کی محلق دے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ جَا محلق مل گئی اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم نے اگر نبی کے مسئلے سے دعا مانے اور قبول ہوئی تو شیطان نے کس کے مسئلے سے دعا مانے اور قبول ہوئی جواب دار رہا اس لئے کہ دولوں نے ربوبیت کے حوالے میں دعا رہا اگر حضرت آدم کسی کے مسئلے سے دعا مانے اور قبول ہوئی یہاں تو شیطان پر دعا قبول ہو گئی ہے اس کے حوالے زمانے ہوئی جواب دار رہا دونوں نے ربوبیت کا حوالہ دیا یہ غور در رکھنا کہتا ہوں کہ بھئے خود پاک کی کتابیں نہ پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو تو اس سمجھ میں آتا ہے تو وسیلہ سمجھ میں آتا ہے اچھا دونوں کی دعا قبول ہو اللہ نے کہا قیامت تک میں تجھے زندہ رکھا اللہ اس کو قیامت تک زندہ رکھا لیا یہ دعا ہے اللہ نے قبول کر لیے ربوبیت کے حوالے میں دعا کی اس میں تو ایک سے کہا گیا کٹ کر نہیں کیا غلطی ہوئی ایک سے کہا گیا کٹ کر لیا غلطی دونوں سے دونوں نے ربوبیت کے حوالے سے دعا پاکی دونوں کی دعا قبول ہو اللہ ہی سے ماغا جائے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو جب رابے درگاہ کیا گیا سجدہ نہ کرنے کے لئے بات یہاں سے چلیتی سجدہ نہیں کرنے اللہ نے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیا مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سری آگ کو اوپر جانا ہے مٹی کو اوپر پھگو دی جائے ایک تو غلطی پس کے سامنے بہت سے سجدہ کر سکتے مجھدہ نہیں کرتے اللہ نے فرمایا سجدہ کیا سکتے فابت کی را چل نکل دیا آسے راتے درگاہ کر دیا اللہ لے